السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد ساکھی اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکھی ایوٹیٹ آج ہم موجود ہیں زلہ فیصلہ پر کا چمکہ دمکلا ادارہ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ایویو کے نام سے جانا اور بھیجانا یہ صرف اور صرف ریکارڈڈ کی حد تک نہیں ہے سندھی ہو گرمی ہو سلاب کا موشن ہو یا زلزلہ ہو ہر موقع پڑھیں نہ صرف باپ کی تعاون کرنے والے ہیلپ کرنے والے مدد کرنے والے ایڈوز ادارے جہاں وہ تعاون کرنے ہوتے ہیں ان کی بیگ پر ان کے پیچھے تعاون کرنے والے اداروں میں سب سے آگے سب سے پیش پیش ایڈوز ہر سال ہر موقع پڑھ ہوتا ہے ہر سال سردیوں کے موسم بہت سارے غربہ مساکین نادار بیوہ یتامہ ان کے بدن ان کے جسم ان کے سر کا کپڑا اور ان کو سردی سے بچانے کے لیے ان کی چھت بننے کے لیے اے ڈبلیو ہر سال تعاون کرتا ہے اور سیکڑوں نہیں ہزاروں گھر ایسے ہیں جو اے ڈبلیو کے تعاون سے چاہتے ہیں اور ہر مہینے ان کے ساتھ چاہتی ان کے ساتھ صدقہ و خیرات کے لیے سے تعاون کیا جاتا ہے سر سردی مفتی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ وہ تاریخ ساتھ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جڑا والا کو ایک ایسا ادارہ دیا کہ جس نے جڑا والا سے بہت جانے والے تمام راستے مسدود کر دیئے بند کر دیئے بند باندیا کہ جو ایڈوکیشن کے لیے والدین پریشان تھے بچوں کو فیصلہ بار لاہور بھیجنے پر مجبور تھے سر سردی مفتی کا ادارہ اے ڈبلیو لانچ ہوا تو تمام راستے بند ہو گئے تمام والدین کی پریشانیاں دور ہو گئیں اور انہوں نے ایک ایسا ادارہ دیا کہ جو نہ صرف ایک ادارہ ہے بلکہ اس پاکستان کی پہچان ہے اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ادارے نے ایک ایک وقت میں بورڈ کی تمام پوزیشن دادر کر رکھی ہیں بلکہ یہی نہیں اس سے بھی آگے چلیے کہ بورڈ میں تین پوزیشن تو ہوتی ہی ہیں چار پوزیشن اصل کر رکھی ہیں چوکے تک لگا رکھے بلکہ یوں کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ چار پوزیشن پہ پانچ بچے ہیں پہلی پوزیشن دو تری پوزیشن پہ دو بچے ہیں تیسری پوزیشن ہے چوتھی پوزیشن بھی اے ڈبلیو کیا ناظرین یہ ریکارڈ صرف پوزیشن کی عطق نہیں ہے میں پہلے میں بتا جکا ہوں کہ یہ ادارہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اس ادارے میں آنے والے بچے کی مکمل ذمہ داری سرسطر مفتی اپنے سارے لے دیتے ہیں بچے کی تعلیم بچے کی تربیت بچے کے اٹھنے سے لے کر سونے تک اس کے دن کے اوقات کس طرح گدرنے ہیں یہ ساری تربیت ایک پلینر کے پہت یہاں کی جاتی ہے ناظرین آئیے آج ہم موجود ہیں سرسطر مفتی کے صاحب دادے سر حارس مفتی صاحب کے پاس کہ جو آج کل اس سکول کے مین کیمپس کو رن کر رہے ہیں چلا رہے ہیں ملتے ہیں سر حارس مفتی صاحب سے اور ان سے ادارے کے بارے میں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حارس بھائی آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہے جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع اطاقا ہم آیا کہ میں اسی سکول کا سٹوڈٹ رہا ہوں ایڈوکیو گرامر ہائی سکول کا یہاں سے میں نے اپنا بیٹری کیا ایف ایسی میں نے اپنی پنجاب کو ایک خسلہ پاس سے کی اس کے بعد میں اللہ تعریم کے لیے پورمنٹ کسٹن کالنڈ انڈوستری لاہور گیا جہاں سے میں نے ایم ایسی کی ہے جنرلیزم میں میس کمیونکیشن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی کہ میں اپنے باپ کے مشن کو چلانے کے لیے جو بھی کوشش کر سکتا تھا جو بھی علم کا حصول میرے ذمہ تھا میں نے اس کو کوشش کی پورا کروں اور اللہ کا شکر الحمدللہ میں واپس آ چکا ہوں ابھی تعلیم مکمل کر کے حرف میں یہ بتائیے کہ ادارہ اے ڈاگریو برامر ہائی سکول کب لانچ کیا گیا یہ جو ہمارا ادارہ ہے اے ڈاگریو گرامر ہائی سکول یہ نائنٹی نائنٹی تری میں لانچ کیا گیا جو کہ ایک میرے وارث صاحب کی جو سوچ تھی اس کے مطابق ایک برین کے مطابق لانچ کیا گیا اور الحمدللہ اب تک دوہزار بائیس میں ہم بہت سے کامیاتی حاصل کر چکے ادارہ اے ڈاگریو ایک نامی گرامی ادارہ ہے اے ڈاگریو کا نام لیتے ہی فوراً سرسفدر مفتی ذہن میں آجاتے ہیں سرسفدر مفتی نے آپ کو کیا ویجن دے رکھا ہے کہ آپ اس ادارے کو کس نحن پر چلائیں دیکھیں میرے خیال میں زندگی میں کوئی کام بھی اس طرح کا نہیں ہو سکتا جو کہ بغیر ویجن کے چاہ سکے اگر انسان کے پاس ویجن ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اس کے پیچھے ایک نیت ہے پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے گا اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے میرا بچپن شروع ہوا ہے اور میں اب تک جس سٹیج پہ پہنچا ہوں میں نے اپنے والد ساتھ کو ایک ویل کے مطابق اپنا کام چلاتے ہوئے دیکھا ہے ہمیں ہمیشہ یہ تربیت دی جئی ہے کہ آپ نے یہ کام ایزا بزنس نہیں سمجھنا جو کہ بدقسمتی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ سکول کو تعلیم کو اور انورسٹری کو ٹوٹل ہم بزنس پہ چلائیں اس میں ہم بچوں کے جو اصل حقوق ہیں جو ہمارے فرائز ہیں جو ان کی طرف کیوں ہیں وہ ہم لوگ اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ریزرٹ نہیں دیتی جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینے ہے اس کے پیچھے ایک نیت ہوگی بیان ہوگا بچوں کی تربیت ہوگی دیکھیں تعلیم کے ساتھ تربیت اگر نہ ہو تو وہ بالکل اب یہی سمجھے وہ اس معاشر کے لیے ناسور ہے ہمارے صاحب یہ بتائیے کہ اے ڈبلیو گرامر سکول کے ساتھ ساتھ جنہ والا میں بہت سارے ادارے ہیں اور نامی گرامی ادارے ہیں اے ڈبلیو گرامر سکول میں کون سی ایسی انفرادی تدابیر ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر سال اگر بورڈ کی پوزیشن دیا تو وہ اے ڈبلیو کی نام ہو جاتی ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں اہنا تعالیٰ کی ذات کا شکر دا کروں گا کہ اس نے جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں موقع تا فرمایا کہ ہمارے بارے میں کوئی اس طرح کی حفاظ ادا کریں یہ سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت اور برکت کے بغیر ناممکن ہے انسان صرف اپنی یہ کوشش کر سکتا ہے لیکن اس کا جو پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ملتا ہے میرے خیال میں جو ہم لوگ چیز کر رہے ہیں جو میں نے اپنے والد صاحب کو کرتے ہوئے سال لوگوں سے دیکھ رہا ہوں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی کشنودی کے لیے جو ہم نے سوچ اپنی بنا رکھی ہے کہ میں یہاں پر جو بھی کام کروں گا وہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا یہاں کے اسازہ کی تربیت یہاں کے بچوں کی تربیت جو بھی کام ہوگا اس کا ڈائریکٹ لگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا اس میں کوئی ذاتی کشی یمچیزوں کا کوئی کام نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ بچوں کو کچھ ایکسٹرہ زیادہ ملت کروا رہے ہیں ہم کچھ ایکسٹرہ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پوزیشنز دے رہے ہیں اس کا جو میں آخر میں اگر میں کبھی سوچوں تو جو میں ریزرٹ نکالتا ہوں وہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے جس میں آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو اور اس کی مخلوق کی خدمت ہو وہ چاہے سکول چلانا ہو چاہے آپ ایک کارپینٹر ہیں چاہے آپ مومار ہیں کس کسی بھی شعبہ زتا ہوتا ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دوسروں سے مطلق نہ کریں تو میرے خیال میں یہ سچ سے ایمپورٹر چیز ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی فرمان کے مطالق اگر ہم اس کام کو چلا رہے ہیں تو یہ ایمپوسیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس طرح کے ریزرٹ نہ آ دے حرس میں یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ بلکہ بہت سارے ادارہ مالکان یہ گوان کرتے ہیں یا اے ڈبیو کے بارے میں خیال لگتے ہیں کہ ہر سال بورڈ کی پوزیشن اے ڈبیو کے نام ہو جاتی ہے کیا اے ڈبیو کے بورڈ کے ساتھ کچھ تعلقات ہیں دیکھیں اگر میں اس بات پر روشنی کالا چاہوں تو میں پہت سی باتیں اور اس کو پہت لمبا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں پوشش کروں گا کہ میں مقصر ہوں دیکھیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے فرمایا ہے ومی شردی حاسد ان ازا حسد کہ خاصتوں کے حسد سے میری بنا مانگو ٹھیک ہے نا اب ہم اپنا محنت سے کام کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں دل رات مارے سالنا محنت کرتے ہیں اور جتنی کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس میں مختلف چیزوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں ہر سال کوشش کرتے ہیں کچھ ایسا نیا ایٹریڈوز کرائے جائے بچوں میں جس سے ہمارے اندر ایک ترقی کا پہلو نظر آئے جہاں تک بات ہے بورٹ پوزیشنز کی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت نوازی ہے اور بہت زیادہ ہماری پوزیشن الحمدللہ آ چکی ہیں جس پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر تزار ہوں لیکن اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہم لوگوں کے کوئی تعلقات ہیں کیا ہم لوگ کسی سے بات کرتے ہیں پوزیشن کے لئے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی کمزور بیان ہوگا کیونکہ میں خود اس سکول میں پڑھاؤں اور میرے سارے جو میرے چھوٹے بہن بائی ہیں بڑے بہن بائی ہیں ہم سب لوگ یہاں پر پڑے ہیں اب ایزا چیئر مین کا اگر آپ اولاد ہو اگر آپ کو پوزیشن ہی دینی ہے تو کیوں نہ آپ نے بچوں کے لئے گریتی جائے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو اب ہم تو الحمدللہ یہاں پڑھ کے جا چکے ہیں ہماری جب پوزیشن نہیں آ سکتی تو ہم دوسروں کے لئے کہتے ہیں پوزیشن نہیں سکتی چیار بھی پڑھتا ہے کہ آج سے تین یا چار سال پہلے بورڈ میں ہماری پوزیشن آ رہی تھی جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کروای تو کچھ گرین پینسل کے ساتھ وہاں پر ہمارے بچوں کے نمبر کاٹے گئے اگر ہم چاہتے ہمارے تعلقات ہوتے تو ہم ان چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کروا کے پوزیشن لے رہے تھے لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ فیصلہ بات بورڈ کا ایک عدارہ ہے وہ اپنی مرضی سے سارے ٹیپلگ لیتا ہے سارا کچھ نظام چلتا ہے یہ آخر میں صرف اللہ تعالیٰ کا کرن ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ مقام بدا کرماتا اور میری دعا ہے کہ جو بھی محنت کرے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو حسد نہ کسی سے کرنے رہے حسد سے بچا کر رکھے اور ہمیں دعا ہوتی ہے ہمیشہ کہ جتنے لوگ بھی محنت کریں اللہ تعالیٰ کبھی محنت سے بڑھ کے پھڑ دیں حرز بھائی اگر بورڈ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں تو کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ ہر سال بورڈ میں پوزیشن راتی ہیں تو نمبر ایٹ امیو پہ ہی لگتا ہے لیکن میں اس پہ جو میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے جو ہم میں ایک منفرد کام کرتے ہیں ہماری شروع سے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر وہ جذبہ جگایا جائے وہ ہے چیریٹی چیریٹی پہ ہم لوگ ہمیشہ سال ہا سال سے بہت زیادہ ہمارے اس طرح کیورڈز ہوتی ہیں جو ہمیں چیریٹی بچوں سے کرواتے ہیں مثال کے طور پر رمضان میں ہماری سپیشل چیریٹی ہوتی ہے پھر جب سردیاں آتی ہیں تو ہم لوگ ایک سکیم چلاتے ہیں مفلس کے بدل کو بھی ہے چارتر کی ضرورت اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ غریب لوگ جو کپڑے نہیں پہن سکتے اس سخت سردی میں ہم ان کے لئے ان کے گھروں سے کپڑے لیں جس میں ہماری سکول انتظامیہ ہماری اسازہ کرام سپروائزر پرنسپلز یہ ان کے جو کام سٹاف جو لوگ کرتے ہیں صفائی والے سکیورٹی گارڈ وہ تک اپنے گھروں سے کپڑے بے کر آ رہے تھے جب آپ انسانیت کے بارے میں اس طرح سوچیں گے چیورٹی کریں گے بچوں کے اندر جذبہ جگائیں گے تو کیسے پوسیبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر کوئی نہ کوئی شکر ڈالے جس کا ہم نے ریوارڈ ملے تو مجھے تو یہی وجہ نظر آتی ہے کہ چیورٹی دکھی انسانیہ سے محبت ان چیزوں میں جو ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے اندر موٹیویشن کا لیول جگاتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نے اس کا کوئی فرد دے رہی ہے ہارس بھائی ہر ادارہ اپنی حد تک ہر بچے کی تربیت تدریش کی کوشش کرتا ہے اے ڈبلی او اپنے بچوں کی تربیت کس نہجبر کرتا ہے دیکھیں اگر میں آپ کو چھوٹی سی ایک سمری بیان کروں تو وہ سمری یہ ہے کہ جب بھی ہمارے کسی بھی سکول یا کسی بھی کیمپس میں دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہماری ایک اسمبلی ہوتی ہے اس اسمبلی کا دورانیاں پچیس سے پیس منٹ کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے پینتیس یا چاریس منٹ تاکہ بھی جائے جاتا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ کریں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت بچوں کو سٹھائیں اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں اور ان کے صحافہ اقراب ان کا طرز زندگی اپنے بچوں تک پنچھائیں تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے احساس آئیسے ہیں اور تقریباً سارے ہی ہیں جن کے پاس ٹوپکس ہوتے ہیں وہ بچوں کو اس کی اوپر لیکچر دیتے ہیں اور بچوں سے بعد میں ہم لوگ اس چیز کی پوچھ کچھ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے کیا سیکھا تو پینتیس چاریس منٹ آدھا گھنٹہ ہمارا اسی پر ہوتا ہے بچوں کی اخلاقی تربیت اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بہت سارے پیرنٹس اس پاہ پہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور بڑی خوشی کا انصر ہمیں فیر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب ہمیں اپریشیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے واقعی جو آپ کی اسمبلی ہے جہاں پر اخلاقی تربیت کا بہت زیادہ لیکچرز دیا جاتے ہیں تعلیمات دیا جاتے ہیں بچوں میں ان کی نمائی تبدیلی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے باردین بہت خوش ہوتے ہیں بہت ان کے اندر ایک مسررت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے اداریں ہمارے سکول میں پاکستان پر سوری ہیں جو کہ اس چیز کو بالکل اگنور کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں بچوں کی تربیت اخلاقی تربیت اگر آپ ایک اچھے ٹائم میں کر رہے ہیں اور کنٹینیوز نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی دو چینج لے کر آئے گا اور کوئی چینج آپ لوگ کے سامنے ہے حرس بھائی یہ بتائیے کہ ہر ادارے میں تعلیم اور تدریش تو ہوتی ہی ہے سر سبتر مفتی صاحب نے یا آپ نے کونسا ایسا انخرابی قدم اٹھایا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ادارہ باقی اداروں سے ممتاز سنگا جاتا ہے لیکن میرے خیال میں دو چار ایسے کام ہیں لیکن میں آپ کونس میں سے ایک پر نظر ڈالوں گا جو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے انفرادی کام کیا اس کا مرزرڈ بھی بہت اچھا ملا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ناظرہ قرآن کی بھوک ہائی ہے پنجاب ٹیک بھوٹس ٹھیک ہے لیکن یہ کام ہم لوگوں نے الحمدللہ سبتر مفتی صاحب کی صدرہی میں آج سے چار سال پہلے مفتی منیبرہمان صاحب کا قرآنی خلاصہ ایک چھوٹی سی کتاب کی صورت میں بنا کر ہم نے بچوں کو سپیشلی اس کے پیئرز لگوائے اس کے لیے کچھ اساسا کرام ہمیں بھرتی کرنے پڑے جو اس پہ بچوں کو لیکچر دے سکیں اور اس سے جو بچوں کے اندر قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی جو ترگیم ملی میرے خیال میں وہ قابل ستائش ہے منیبرہمان صاحب کا جو قلاصہ ہے قرآن کا اس کو ایک کتاب سے کی صورت میں جب ہم نے بچوں کو پیش کیا تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور دوسرا میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ایڈ کرتا جاؤں کہ صورت القرآن کے نام سے ایک ریڈیو چینل ہے جو کہ ہم نے تمام کیمپسیز میں جب ہمارا سکول ٹائمیل سٹارٹ ہوتی ہے تو جب بچے آتے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ بچوں کو سنایا جاتا ہے تاکہ صرف اور صرف ہم عربی زبان کونہ ہی سنتے رہے بلکہ جو اصلی مقاصد ہیں اس کی پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیچھے تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سرائب کرتے ہیں حرصہ یہ بتائیے کہ ایڈبلیو گرامر ہائی سکول کا فیوچر ویجن کیا ہے ایڈبلیو گرامر ہائی سکول کن بلندیوں تک جانا چاہتا ہے اور آپ نے کیا پلانٹ بنا رکھی ہے کس ویجن کے تحت آپ اس کو لے کے چاہ رہے ہیں کہ دن دو گنی رات چو گنی ترقی کریں دیکھیں اگر تو پلانٹ کا دیکھا جائے تو میں انگلیش کی ایک کوٹ ہمیشہ پڑھتا ہوتا ہوں اللہ اس دا بیسٹ پلانٹ انسان مصوبہ بندی کرتا ہے مین پرپوزیز گوڑڈ ڈسپوزیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مصوبہ بندی بنانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارا بھیان ہے جو بھی ہماری سوچ ہے اس کو اللہ تعالیٰ سرے چڑھا اور ہمیں اس کو تک پہنچنے کی قوت و طاقت ادا فرمائے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میرا بھیان کیا ہے الحمدللہ میری ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی آپ کو کامیابیاں دے دے کبھی بھی انسان کو پیچھے مڑ کر نہیں دینا چاہیے ہمیشہ کچھ نئے کی آس کچھ نئے کی سوچ کچھ نئی بلندیاں اس کی طرف انسان کو اپنی نظر رکھنی چاہیے اور اس کے لئے ہمہ جایت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پا لیں اور ایسا انکوسیبل ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کا مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ترقی حصے کروں یہ ناممکن ہے کہ آپ ادھر تک نہ پہن سکیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس دنیا میں ہر چیز کسیبل ہے لیکن ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو آپ اللہ کے ساتھ آپ کی لوگ ہو اللہ کے ساتھ آپ کی کنڈرسٹینڈنگ ہو وہی بات کو اس طاقت و قوت دے گا میرا بین جو ہے بچوں کو لے کے اس سکول کو لے کے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اب تک حاصل کر لیا ہے وہ ابھی بہت ناکافی ہے ابھی ہمیں بہت سی بورٹ پوزیشنز لینی ہے بہت سے بچے مجاہج میں آکے اس سکول سے روانہ کرنے ہیں جو کہ اس معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں جو اس سوسائٹی کو چینج کریں جو معاشرے میں آج کل ہمارے ہو رہے امیر غریب کا جو بھی ہمارا کو سیفت بنائے ہم ایسے بچے پیار کرنا چاہتے ہیں جو برابری کے ساتھ چل سکیں جو اس معاشرے کے لئے سکول پیدا کر سکیں اور اس کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہے جو میرے والد صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہم نے بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز ان کو پیدا کرنا ہے تاکہ یہاں سے بچے سٹوڈرز بن کے نہ نکلیں لیڈرز بن کے نکلیں جو اس قوم کو اس قوم کو اس قوم کی لوگوں کو لیڈ کریں اور واقع ہی جو اسلام کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی روح ہے اس کے مطابق ہمارا بلک ترقی کریں اور پوری دنیا اس کو لیڈ کریں کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم لوگ بہت ہے پڑے لیکھے بہت ذہین لوگ ہیں بہت کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن لیڈرز کی بہت کرنے والے تو ہماری مشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کی جائیں تاکہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں جو کہ بہت آسانی سے حل کی جا سکتے ہیں لیکن بکوز آف دیکھ کہ ہم لوگ صاحب اس کی ریڈائیوں میں پڑے ہیں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہی نہیں لوگوں میں آرہی وہ کس طرح سب کو ڈیل کریں گے تو لیڈرشپ کوالٹی ہم میرا سب سے زیادہ فوکس ہوگا اور یہ میرے والد صاحب پر پیسر صدر مفیس صاحب کا ہے وہ بہت قرآنہ اور بہت جدید ویژن ہے کہ بچوں کے اندر جب لیڈرشپ کوالٹیز آ جائے گی تب اس کے اندر سارا کچھ ہی کور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت رکھیا جائے گا آرس بھائی یہ بتائیے کہ آپ بتاتو اس ادارے سے پڑھنے والے سٹوڈنٹ کہاں تک پہنچے ہیں کیا کبھی کسی سٹوڈنٹ نے آپ سے رابطہ کیا ہے دیکھیں اگر تو لسٹ نکالے جائے تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سے ہزاروں کی دادات میں میں کہوں گا بچے جو کہ میڈیکل کالجز میں پڑھ رہی ہیں اسٹائم ان میں سے بہت سے بچے ایسے جو ڈاکٹرز بھی بن چکے اور پریکٹیکل ہی کام کر رہے ہیں انجینئرز بھی بہت بچے بنے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچھ آرمی میں بہت بچے گئے ہیں اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کچھ سے رابطہ اور رابطہ ہمارا ہوتا رہت ہے ہمارے بچے یہاں سے جاتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوٹیکٹ میں رہیں جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہتا ہے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے وہ اس ٹائم کہاں پر کیا رہے ہیں وہ کون سی ترکیاں ٹائے کر رہے ہیں تو ہم ان کو ساتھ دعائیں بھی دیتے ہیں تو ہمارے پاس کافی ڈیٹا ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کے بچے کے بارے میں پتہ چلتا رہے اور الحمدلللہ ہماری انتظام کے ساتھ ان کو ٹیٹ رہتی ہے تو ہمارے بہت بائیس مصورت ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بہت بہت اچھی پوسٹ ہوتے بہت بہت اچھے لوگوں کے سر پر کوئی نہ کوئی اچھا بھی کام کر رہے ہوتے جس سے ہمارا اور ہمارے سکول انتظام کا صرف فخر سے بلان ہوتا عرص بھائی آخری سوال کروں اچھا اللہ سے مطمئن ہے دیکھیں ہمارا جو یہاں پر سسٹم ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اور شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہمارا جتنا سٹاف ہے چاہے وہ پیچنگ سٹاف ہے ایڈمنیسٹریشن سٹاف ہے انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ پرفیکٹ ذات کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہماری ایڈمنیسٹریشن اور ایڈا ادارہ کوشش ہوتی کہ ہم ایڈا فیملی بن کر کام رہے ہیں تمام اساززہ کا اپس میں سنوک تمام اساززہ کا اپس میں تظامیہ کے سنوک ہم ہمیشہ یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں ایک فیملی سسٹم کے مطابق چلتے ہیں یہاں پر کوئی بھی اساززہ جو بھی یہاں پر پڑھا رہا ہے وہ اس کو اپنا کام نہیں سمجھتا وہ اس کو اپنی روزی نہیں سمجھتا وہ صرف یہاں پر اپنے مذہبی فریزے کے طور پر کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی ایک وین ہے کہ یہ کام تعلیم و تدریز کا یہ بہت قرآنہ چلتا آرہا ہے اور اس کی پیغمبرانہ شیوہ ہے اس کے پیچھے اس کی ایک وین ہوتی ہے جو کہ اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ وہ دل اور نیت سے کام کرے اور الحمدللہ اللہ کی ذات بہت شکر ہے کہ میں بہت مطبئن ہوں اپنی اس آلزا سے اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں مزید طاقت اور قوت پیدا کرے تاکہ ہمارا جو موٹیویشن ہے ہمارے گولدوں کی طرف بہت اچھی رفتار سے بڑھتے جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اچھے ضرور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کا پڑھانا مت بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ